ویلکم ٹو آور چینل لمبی ٹرائیوال کیلئے بہتر ہوگا سوکی 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 ماروطی سوکی کے اس نئے موڈل کے اپ ڈیٹیٹڈ فیچرز کی بات کرے اس میں ری ڈیزائن بمپر اور نئے سکسٹین اینچ ڈول ٹون آلائے ویلز دیئے گئے ہیں پاوٹ ٹرین میں سوکی 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 48 وولٹ مائل ہائیبری سسٹم کے ساتھ 1.4 لیٹر تبو پیٹرول انجن ملنے کے امید ہے جو ایک سو چالیس پی ایس کا میکسیمم پاور آؤٹپوٹ اور دو سے تیس این ایم کا پیک ٹارک جنریٹ کرتا ہے انجن کو پانچ سپیڈ مینویل یا آٹومیٹڈ مینویل ٹرانسمیشن سے جوڑا جائے گا گاڑی کا مائلیج تیس کلومیٹر پرتی لیٹر ہوگا قیمت کی بات کرے تو اپ کمنگ سزوگی سویفٹ اسپورٹ کو دس سے بارہ لاکھ کے بیچ میں خریدہ جا سکتا ہے لانچ ڈیٹ کی بات کرے تو ایلیٹس کار دو ہزار بائیس کے اگس کے ان تک بھارت میں لانچ ہوگی ٹوائٹا یارس کروس دوستو اپ کمنگ ٹوائٹا یارس کروس SUV ٹوائٹا کے موڈولر ٹی این جی اے پلاتفارم پر بری ہے حال ہی میں گاڑی کو پنجاب اور اریانہ میں ٹیسٹنگ کے دوران سپورٹ کیا گیا تھا نئی یارس کروس کو چارہ ہزار ایک سو اسی ایم ایم لانگ ویل بیس دیا جائے گا جو کی ٹوائٹا آربن کروزر سے لمبا ہوگا گاڑی کو سنگل ہائیبرٹ پاور ٹرین سے ڈیزائن کیا گیا ہے جہاں کار کو الیکٹرک موٹر کے ساتھ 1.5 لیٹر 3 سیلنڈر پیٹرول انجن کا وکل ملتا ہے قیمت کی بات کرے تو آنے والی یارس کروس SUV ایک افورڈبل کار ہے جسے آپ محض 10 سے 15 لاکھ کے بیچ میں خرید سکتے ہیں لانچ ڈیٹ کی بات کریں تو یہ لیٹس SUV 2030 کے بیچ میں بھارتی بازار میں لانچ ہوگی سیٹرون سی فائف ایکس ہائیبرٹ دو سو سیٹرون سی فائف ایکس ایلیکٹرک کار کی خاصیت ہے کہ اس کا اسٹائلز ڈیزائن گاڑی کے سامنے کے طرف سی ایکس سپیرینس کانسپ کے سامان ایرو ہیڈ ایڈی ہیڈ لائٹ ڈیزائن ملتا ہے کار کے سائیڈ پروفائل میں ایکسٹر گراؤن کلیرنس کے ساتھ بلیک باڈی کلیرنگ ہے جو کار کو ایک اٹریکٹ لگ دیتی ہے کار کے انٹیریر کو سیٹرون کے ایڈوانس کمفر ڈیزائن تھیم کے ساتھ سیٹ اپ کیا گیا ہے دوستو نے اسے سیٹرون سی فائف ایکس کے فیچرز کی بات کرے تو کار کے ڈیچ بورڈ میں 12 انچ انفوٹینمنٹ تچ سکرین وائس کنٹرول سمارٹ فون میرورنگ 360 ڈگری ویژن سراؤنڈ ویو کامرہ آدھی شامل ہے اس کے علاوہ آپ کو USB ساکٹ فول کلر ہیڈ اپ ڈسپری وائرلیس چارجنگ پیڈ سٹینڈر پانورامک سن روف لارج وینڈوز ملتی ہیں جو کی گاڑی کے اندر بہتین روشنی اور ہوا سنشت کرتی ہیں آب کمنگ سی ٹرون سی فائف ایکس میں 13.2KWH کا بیٹری پیک ملتا ہے جو ادھک تم 50 کلومیٹر کی رینج پردان کرے گا قیمت کی بات کرے تو نئی سرٹون سی فائف ایکس الیکٹرک کار کو 30 لاکھ سے 35 لاکھ کے بیچ میں خریدا جا سکتا ہے لانچ ڈیٹ کی بات کرے تو اس کار کو بھارت میں 2030 کے بیچ میں لانچ کیا جائے گا 2030 کیا سپورٹیج ہائیبریڈ دوستو نئی کیا سپورٹیج سٹائلش لک اور بولڈ ڈیزائن کے ساتھ آ رہی جس کا نیا N3 آنکی ٹریکچر ادھک لیک روم اور لگج کیری کرنے کی شمطہ پردان کرتا ہے آنے والی کیا سپورٹیج کی لمبائی 4515 mm چوڑائی 1805 mm اور اوچھائی 1645 mm ہے گاڑی کا ویل بیس 2680 mm پر رکھا گیا ہے کمپنی 2030 کیا سپورٹیج کے کیبن کے ڈیزائن میں پریمیم سپورٹیج کو پیٹرول اور ڈیزل انجن وکلپ ہو کے ہائیبرٹ سیٹ اپ کے ساتھ پیش کرے گی جس میں کی 1.6 لیٹر ٹربو پیٹرول انجن 150 پیس یا 180 پیس پاور آؤٹپٹ پردان کرتا ہے وہیں دوسرا 1.6 لیٹر ٹربو ڈیزل انجن میں 115 پیس اور 136 پیس کا دو پاور آؤٹپٹ کا وکلپ ہوگا خیمت کی بات کرے تو نئی کیا دوستوں پوپولر ساؤتھ کورین کیا کار نرماتہ کمپنی کے اس اپ ڈیٹڈ موڈل کو حالی میں تمیل نادو میں ٹیسٹنگ کے دوران سپوٹ کیا گیا تھا جو ایڈ آس فیچر کے ساتھ آ رہی ہے اپ کمنگ کیا سیل ٹاوس میں کسی بڑے بدلاؤ کی امید نہیں ہے نئی فرنٹ اور ریئر بمپر ایک ہیڈ لیمپ سیٹ اپ اور ریوائز ٹیل لائٹس کے ساتھ گاڑی کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا دوہزار تیس کیا سیل ٹاوس کو نئی اولائی ویلز ملنے کی بھی امید ہے پاویر ٹرین کی بات کریں تو کورین میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق کیا کمپنی اپنے ڈیزل انجن لائن اپ کو چھوڑ سکتی ہے اور ایک ہائیبرڈ وکل پیش کر سکتی ہے لیکن بھارتی بازار کے لیے نئی کیا سیل ٹاوس کا موجودہ موڈل کے دو پیٹرول انجن اور ایک ڈیزل انجن کے ویقلب کے ساتھ پیش کیا جانے کی امید ہے قیمت کی بات کریں تو کیا سیل ٹاوس ایک بجٹ فرنڈلی کار ہے جس کی شواہتی قیمت ہوگی 11 لاکھ جو کی 19 لاکھ تک جا سکتی ہے نئی کیا کار کو اگلے سال یعنی کی جنوری یا فروری 2013 میں بھارت میں لانچ کیا جائے گا پیٹا انووہ ہائی کراوس دوستو یہ ایک بہتوین کار ہے جسے حال ہی میں کیرلا میں ٹیسٹنگ کے دوران دیکھا گیا تھا گاڑی میں ایوینزا جیسے سٹائل ملے گی جو گاڑی کو ایک اگریسیو لکھ دیتی ہے نئی ٹوائٹا انووہ ہائیبریڈ انجنل وکلپو کے ساتھ آ سکتی ہے گاڑی کے انٹیریئر اور ایکسٹریڈ ڈیزائن میں کافی بدلاؤ کیے گئے ہیں قیمت کی بات کریں تو نئی ٹوائٹا انووہ ہائی کروس کو آپ بیس لاکھ میں خرید سکتے ہیں اب لانچ ڈیٹ کی بات کریں تو لیٹس کار 2022 کی دیوالی کے دوران بھارت میں ٹوائٹا ری فور ہائیبریڈ ایسیوی دوستو ٹوائٹا کی اس کار کو حال ہی میں پنجاب اور ہریانہ کی سڑکوں پہ ٹیسٹنگ کے دوران دیکھا گیا تھا یہ ایسیوی ایک الگ ہی لک کے ساتھ آ رہی ہے اور اسے بھارتی سڑکوں پہ چلنے والی باقی ایسیوی سے الگ کرتی ہے آنے والی ٹوائٹا ری فور کی فیچرز کی بات کریں تو کار کی لمبائی 4600 mm چوڑائی 1855 mm اور اوچھائی 1680 mm ہوگی روف ڈیجیٹل ریئر ویور میرر وائلیس سمارٹ فون چارجنگ آدھی فیچرز ملیں گے دوستو نئی ٹوائٹا ری وی فور کا ہائیبرڈ پاور ٹرین ہوگا جس میں کی 2.5 لیٹر نیچرل ایسپیریٹر پیٹرول انجن کے ساتھ ایک الیکٹرک موٹر بھی دیا جائے گا قیمت کی بات کریں تو اس سے زیادہ کفائیتی کار کہا نہیں جا سکتا اس کی شروعاتی قیمت ہوگی 45 لاکھ جو کی 50 لاکھ تک جا سکتی ہے لانچ ڈیٹ کی بات کریں تو ٹوائٹا ری وی فور ایسیو وی 2022 کے ان تک یا 2023 کی شروعات میں بھارتی بازار میں لانچ ہوگی سزوکی جیمی فائیو ڈور دوستو اپ کامنگ سزوکی جیمی فائیو ڈور ایک شاندار کار ہے جو گلوبل موڈل کے ساتھ آ رہے کار کی لمبائی لگباگ 3850 ملی میٹر اونچائی 1730 ملی میٹر اور شوڑ آئی 1645 ملی میٹر ہوگی نئی فائیو ڈور سزوکی جیمی کا ویل بیس 3 ڈور جیمی سے 300 ایم ایم آدھیک ہوگا فیجرز کی بات کرے تو اپ کامنگ جیمی فائیو ڈور میں ایک بڑا 9 ایچ ٹنج سکرین انفرٹینمنٹ سسٹم ایک بھی ہتوین کیبن اور بھی بہت کچھ ملے گا پاورٹین کی بات کرے جیمی فائیو ڈور میں اے 1.5 لیٹر پیٹرول انجن دیا جائے گا جو کی 103 ایچ بی کا میکسیم پاور آؤٹپور اور 137 ایم کا پیک ٹارگ جنریٹ کرتا ہے انجن سزوکی کی مائل ہائیر بیٹ فیول سیونگ ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے گا خیمت کی بات کرے تو بھارتی بازار میں نئی جیمی فائیو ڈور کی شروعات کی خیمت ہوگی 10 لاکھ جو کی 15 لاکھ تک جا سکتی ہے لانچ ڈیٹ کی بات کرے تو اگلے سال مہندرہ سکاپیو میں ایک ریوائز فرنٹ گریل ڈول ٹون آل آئیویز سپورٹنگ کروم سلول اور ایک نیا مہندرہ لوگوں ملنے کی امید ہے پاور ٹرین میں نئی مہندرہ سکاپیو کلاسک میں ایک نیا 130 PS 2.2 لیٹر ڈیزل انجن ملنے کی امید ہے جسے مینویل ٹرانسمیشن سے جوڑا جائے گا قیمت کی بات کرے تو نئی سکاپیو کلاسک آپ کے بجٹ میں ہوگی اس کی شروعاتی قیمت ہوگی 11 49 49 49 49 تک جا سکتی ہے لانج کی بات کرے تو مہندرہ کے اس کار لانچ کر رہی ہے جسے حالی میں چین نئی کی سر کو پر ٹیسٹنگ کے دوران دیکھا گیا تھا کار کا لگ بہت اگرسیو ہے نئی ہنڈو وین نیو ان لائن کے انٹیر اور ایکسٹیر میں کچھ بدلاؤ کی امید ہے جہاں گاڑی ویجول انہانسمن کے ساتھ آئی ٹوینٹی این لائن دوارہ نردھائیت ٹیمپلیٹ کا پالن کرے گی کار کے ایک این لائن گریل اور ایک ان بارج مل سکتا ہے گاڑی کے فرانٹ اور ریئر بمپر کو بھی نئی سی ڈیزائن کیا جا سکتا ہے نئی ہنڈ ڈائی وین میں کے انٹیری ڈیزائن کی بات کرے تو امید ہے کہ اس میں ڈیش اور ڈور ٹرم پر ریڈ ہائی لائٹ کے ساتھ ایک آل بلاک ٹیم ملے گی پاور ٹرین کی بات کرے تو آنے والی ہنڈ آئی وین میں 1.0 لیٹر ٹربو پیٹرول انجن دیا جائے جس لانچ ڈیٹ کی بات کرے دوستو ہنڈ آئی کو بھارت میں 2022 کی دیوالی میں موقع پر لانچ کیا جائے گا ان آنے والی کاروں میں سے آپ کو کونسی کار سب سے اچھی لگی ہمیں کامنٹ کر کر ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور گئے گا اور ایسی لیٹس کاروں کی اپڈیٹ پانے کلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نئی کاروں کی اپڈیٹ کے ساتھ